آپ نے رات کو کبھی wide angle lens استعمال نہیں کرنا کیونکہ اسے ویڈیو quality جو خراب ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوگی ہم خیرے سوگے تو آج کا اولاق شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اب تک آسان ہی پاؤنس سکے آج بھئی آپ کے موبائنے لیا ہے نیو موبائل آئی فون 11 اور یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے آئی فون 11 پہ بیک کیمرے سے آج اس کا پورا ہم آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے اس کا wide angle lens چک کروائیں گے ٹین ایف پی ایس پہ سیون اور فور کے بھی تمام ریزلٹ آج آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بیک کیمرہ میں استعمال کر رہا ہوں فرنٹ کیمرے سے بناتے ہیں آپ چیک کریں جس نے بھی vlogging کرنی ہے میں آپ کو یہی prefer کروں گا کہ آپ آئی فون 11 سے شروع کریں کیونکہ سب سے زیادہ جو مین بات ہوتی ہے جو مجھے پسند تھی کہ یہ ہونی چاہیے vlogging میں وہ تھا wide angle lens اس کے اندر wide angle lens ہے مجود ہے تو اس کی ویڈیو stabilization بہت اچھی ہے اس کی تو یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی فی الحال سڑک آپ کو کافی واضح نظر آ رہی ہوگی اور ویڈیو quality بھی اس کی بہت اچھی ہے تو میں آپ کو یہ guides اٹھ کروں گا کہ آپ اگر لینا ہے vlogging کے لیے تو بھئی آپ آئی فون 11 ہی purchase کریں کیونکہ یہ آئی فون 11 pro max اور آئی فون 12 کے کیمرے کا مقابلہ کرتا ہے تو جناب یہ ویڈیو میں میں شوٹ کر رہا ہوں فرنڈ کیمرے پہ اور فرنڈ کیمرہ جو کہ 1080 fps پہ ہے اس کا result چیک کریں اور یہ اس کی stabilization چیک کریں کیونکہ چلنے میں اگر آپ کو دشواری کوئی پیش نہ آئے تو اس وجہ سے یہ اگر آپ چلیں گے بھی نہ تو بہت اچھی اس کی stabilization ہے کیمرہ اتنا موبان نہیں ہوگا تو بھئی بہت اچھا موبائل ہے کمال کا result ہے اس کا میرے پاس پہلے آئی فون 7 plus تھا 7 plus کا result اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا جتنا اس کا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ کیمرہ بہت 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 اچھا لگ رہا ہے مجھے اور ہے بھی مہنگا اس سے کافی دگنا مہنگا ہے تو اس کا result کافی بہتر ہے پہلے سے تو میں آج سے vlogging اسی پہ ہی کیا کروں گا اور اسی پہ ہی شوٹ کیا کریں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا wide angle lens جو کہ بہت زیادہ wide بہت زیادہ اب بھی سب سے پہلے آپ کو slow-mo دکھاتے ہیں آپ slow-mo چیک کریں اس کے بعد پھر wide angle lens آپ کو چیک کرواتے ہیں تو آپ نے slow-mo چیک کر لیے slow-mo میں اس کا بہت بہت اچھا ہے اور camera result جو کہ مجھے کافی اچھل نظر آ رہا ہے اور یہ میں ابھی چل رہا ہوں تو اس کی stabilization آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ میں کافی speed سے چل رہا ہوں تو آپ کو بالکل بھی کوئی مسئلہ کسی کی سمکہ نہیں ہوگا یہ ساتھ میں دیکھیں تو دور دور تک اگر آپ کو دکھاؤں تو اس کا result چیک کریں صرف آپ کو result دکھانے کے لیے وہ میری بائی کھڑی ہے اور یہ سامنے پنڈیبہ کو گاؤں ہیں اور ادھر وہ سامنے میں نے جانے تو یہ جناب wide angle lens پہ شوٹ ہو رہا ہے اور مجھے پتا کہ بہت زیادہ پیچھے wide ہوگا کیونکہ wide angle lens کی جو لک ہے وہ ہی vlog میں بہت بہت اچھی quality دیتی ہے جتنے بھی جو vlogر آپ دیکھیں گے انہوں سب نے wide angle lens پہ ہی شوٹ کیا ہوگا تو یہ کافی زیادہ wide ہے اگر میرے پیچھے آگے پیچھے دیکھیں تو wide wide ہر طرف wide angle lens کی لک چیک کر سکتے ہیں آپ مجھے بس زیادہ تھا کہ wide angle lens موجود ہونا چاہیے کافی زیادہ vlogر ہیں جو wide angle lens کو use کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ اسی پہ vlogوں ہوا کرے گی اور اسی پہ ہی ہم upload کیا کریں گے تو یہ بہت اچھا لگا مجھے بھئی موبائل ایک white color کا ہے ابھی چلتے ہیں گھر کو گھر جاتے ہیں اور کوئی سمانہ آیا تھا وہ بھی گھر والوں کو دینا ہے تو ابھی میں گھر آگیا ہوں چھت پہ سب سے پہلے چہرہ دویا کیونکہ کافی زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی تو سوچا کے سلو بھئی سب سے پہلے چہرہ دوتے ہیں اور پانی تینا تھنڈا تھا آج پرمٹ ہے تو پرمٹ ہمارے گھوں میں میرا خیال ہے ایک ماہ میں پورا ماہ پرمٹی رہتا ہے تو ابھی یہ میرا خیال ہے لائے شاید آگئی ہے اب اس کے ساتھ لگائیں گے ہم مائک جو کہ میرے پاس پہلے پڑھا ہوا تھا تو وہ ماہ سب سے بہتر ہے گئے میرا خیال ہے کیونکہ اس کے ساتھ لیکن اس کی وائس کالٹی بہت اچھی ہے اور مجھے امید ہے کہ ماہ کے ضرورت نہیں پڑے گی فیلحال بغیر ماہ کے ہم شوٹ کیا کریں گے جب ضرورت پڑے گی میرا خلاح ہوا میں ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو اوپر کیٹ بنی ہوتی ہے وہ ہوا کر روکتی ہے تو بہت وائیڈے بھائی بہت زیادہ وائیڈیا آج ولوگن کرنے کا مزہ آج آ رہا ہے لیکن کل سے انشاءاللہ پراپ پر ڈیلی ولوگ کیا گریں گے نو مسٹے ڈیلی ولوگ ہوا کرے گا اور ڈیلی ہی اپلوڈ ہوا کرے گا کافی مسٹیک سو گئی پہلے لیکن اب ان مسٹے کو ٹھیک کرنے گھٹایا ہم آ چکا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیلی ولوگن ڈیلی ولوگن ڈیلی ولوگن تو آئی آر میں ساتھ رہے ہیں یہ ہماری بلی کے کام دیکھیں برے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ادر کوئی کام نہیں سے لائٹ بھئی آگئی اور میں نیچے آ چکا ہوں گھر میں آج ساکھ بنا ہوا ہے تو لائٹ بلکل آگئی ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ لائٹ آگئی ہے تو آج کافی دنوں بعد میں گھر آیا ہوں تقریباً تقریباً ایک ہفتے بعد میں آج گھر آیا ہوں میں جانا لگا ہوں ابو جان کا پتہ کتنے کے لیے کیونکہ کافی دن ہوگی ان سے ملے نہیں ابھی جاتے ہیں جا کے ان سے مل کے آتے ہیں اور بلدے بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ آگئے تقریباً ایک لاکھ کے قریب آگئے کیونکہ کام بھی اس طرح ہے پھر بل بھی بیسے ہی آئے گا تو پھر گئے تھے میرے خیالے پس سور میں ادر سے کم کروانے کے لیے تو باز اکا دی ہوتا ہے کہ کافی زیادہ بل ڈال دیتے ہیں پھر ادر جا کے کام کروانا پڑتا ہے چلتے ہیں کام میرے خیال ہیں بھوکا رہے ہیں وہ جا کے ان کو بھی مل کے آتے ہیں یہ ایک ہفتے بعد ایسے لگ رہے ہیں جسے پردیش سے میں گھر آگئے ہوں فیلنگ ہوتی ہے یہ فیلنگ جب ہم باہر ہوتے ہیں تب ہوتی ہے اگر ہم ادر آجیں تب نہیں ہوتی اور باہر جا کے بھوٹا بھی نماز دا کرنے جا رہا ہے تو میں بھی جا کے ملتا ہوں اس کے بعد کافی دنوں بعد آج میں باہر آیا ہوں اور گاؤں کا سین جو ہے وہ بڑا خوبصورت سین ہوتے ہیں اور یقین کریں آپ کے اتنا دل خوش اور تنہ اپنے گاؤں میں آگے کہ بھئی اس کو انسا مل جاتا ہے اب ادھر رات ادھر یہ کیونکہ ڈوٹی پہ ہیں ڈوٹی سے پھر آت کو ادھر ادھر سے پھر واپس ہم گھر بھی نہیں آ سکتے تو اسی لئے بھائی میرے گاؤں کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں باہر وہ ایک ہی مکان اس کے بعد باہر کی خوبصورتی آپ دور دور تک نحسوس کر سکتے ہیں یہ جگ کریں سورج اور یہ حویلی ہیں میں جانے لگا تھا بیسی کے لیے امرود کھانے کے لیے کہ امرود کھانے چلتے ہیں اور جا کے زیادہ کچھ کھا کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آج میں اکیلا ہوں گھر میں اور کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ پی کی طرف سوئیں گے یا پھر گریز سوئیں گے دیکھنا کیا کرنا ہے کیونکہ اکیلا بندہ پھر دیلنے لگتا شورم بھی بھی اکیلا تھا ادھر بھی دیلنے لگتا تو پھر آج سوچیں گے انشاءاللہ آپ پی کی طرف ہی ہم رکیں گے اور تاکہ آج ساگ بنا ہوا گھر میں وہ بھی میں نے کھونے جانے سب سے پہلے مروض کھاتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں یہ باغ ہے جس باغ میں پہلے بھی آیا تھا ادھر سے مروض ہوئے سے لیتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں اور گھر سے کال بھی آنی ہے چھوٹی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ لو بھئی سوئی اٹھی ابھی جب اٹھتی ہے تا مجھے کال آتی ہے کہ اسے بات کر لیں اور پھر دیکھتی رہتی دیکھتی پہ شاندی اب تو ماشاءاللہ بہت خوب شروع تھے دیل اداس ہوگے اس کے بغیر انشاءاللہ لینے چلیں گے چند دنوں تک ضرور باہر امروز کھانے کے لیے لیکن ان کے ادھر فیملی مجود جس بجا سے پھر میں نہیں جا سکا کہ سوچا کہ ان کی فیملی اپنی ہے تو کیا سوچیں گے پھر ادھر سے آگے واپس ابھی کر رہا ہوں اور مجھے بھی کرنا ہے چینج چینج کرنے کے بعد بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو ساکچاول بنے ہوئے ساکچاول کھانے ساکچاول کھانے کے بعد آج گھر میں سکون سے سوئیں گے بڑے دنوں بعد گھر آئے ہیں پھر جائیں گے ایک یا دو کو جائیں گے انشاءاللہ پری کے پاس اسے لے کے پھر آئیں گے واپس کیونکہ ایک ہوتا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہنے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آج دل اداس ہو گیا تو دل جب اداس ہو جائے تو پھر آجانا چاہیے کیونکہ اتنی دیر ہی زیادہ دین ہی رہنا چاہیے تو اب چھوٹی ہے تو ویڈیو کا حال پہ بات ہوتی ہے اس کے لئے بات نہیں ہوتی ہے تو بھئی چینج کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے اتنا بائیڈ مجھے چاہیے تھا اور آج مجھے برا چھلا کرے ویڈیو بناتے بناتے دل کارا کہ بناتا جاؤ بناتا جاؤ لیکن اتنا پاغلی ہونا چاہیے پاغلی ہو جاؤ تو انشاءاللہ ڈیلی پہ اب پراپر ہم ہو جائیں گے جس طرح پہلے تھے تو مجھے صرف بجٹ کے حساب سے موبائل لینا تھا اور آج انشاءاللہ میں نے لے لیا ہے تو انشاءاللہ پراپر ہی ہم اچھے تھے کہ سوالاک اپلوڈ کیا کریں گے جو بھی ہوا کریں گے سب کچھ آپ کے سامنے اور ریل میں جو ہوتا ہے وہ ہی کیونکہ جو ٹھولا کوئی جا کر نہیں بھائی جو ریل ہے وہ ہی آپ کے سامنے ہوتا ہے تو ابو جان مشین پہ ہے مجھے بوک لگ گئی ہے کھانا کھانے کے بعد پھر ادھر جلتے ہیں اس کے وائس کالیٹی بہت اچھی ہے وائس کالیٹی میں اس کی چیک کر رہا ہوں یا شاید اس کا مائک اچھا ہے یا دو اس کے سپیکر نے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے وائس کالیٹی مائک وغیرہ سب کچھ تو مجھے کائنلی کمنٹ میں لازمی کیجئے گا اور اس کے سٹیبلیزیشن ٹین ایف پی ایس پہ سلو مو اس کا مطلب سارے بڑا اچھے فیوچر ہیں اس کے تو یہ بڑا اچھا موبائل ہے چلنے میں بھی اور بیٹری بیک اپ اس کی تقریبا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ہیلتھ اس کی زیادہ نہیں چیزو جناب چینج میں نے کر لیا ہے اور کھانا میں نے کھا لیا ہے ساکھ چاول بنے گئے تھے برے ٹیسٹی تھے اور آپ کے ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ بھئی وائیڈ اینگل لینز آپ نے اگر استعمال کرنا یوز کرنا صرف دن کے ٹائم کریں رات کے ٹائم آپ وائیڈ اینگل لینز یوز نہ کریں کیونکہ پھر اس کے پکسل جو ہوتا ہے وہ بھڑ جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہی کہ دن کے ٹائم کریں اور پھر وائیڈ پہ ہی شوٹ کیا کریں بڑی مزدار سی ویڈیو بنتی ہے مجھے بھی جانا ہے ویلی اب جانا کام لگے ہوئے تو ان کی طرف تو بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں جا کے جو کام ہے پڑا وہ میں خود ختم کروں گا تو چلتے ہیں پھر جا کے ادھر تھوڑ سا کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر چینج میں نے کر لیا کیونکہ چینج کرنے کے بعد ہی جانا تھا گرمیوں میں جب ہم یہ کام کرتے تھے تو اتنی زیادہ اتنی زیادہ گرمائشہ ہوتی تھی کہ ہٹے کو ہاتھ نہیں لگا جاتا لیکن سردیوں میں فائدہ ہوتا ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ گرمائشہ ہوتا ہے بندہ سردی ویسے بھی تو ویسے پھر برا مزا آتا ہے بھئی کام کرنے کا میں نے رات کے تین تین بجے تک بھی کام کی ہے تو ابھی چلتے ہیں کام کافی زیادہ ہے اور میں مشین پر آئے ہوں تاکہ ابو جان کے ساتھ کام کر سکوں تو یہ دیکھنے پیچھے یہ مشین ہے اور ہمارا کام یہی ہے بلحال میں مشین پر آئے ہوں کام کر رہا ہوں تو کام کرنے کے بعد پھر گر چلے گے جاگ ویڈیو گر ایڈ کرے گے اس کے بعد پھر اپروڈ کرے گے اور ابو جان تھے میں نے ابو جان کی طبیعہ ٹھیک نہیں سے سوچا ہے میں خود زیادہ ہوں تو ابھی میں کام کر رہا ہوں بلکہ اس کے بعد پھر آئے ہوں ابھی میں درستے ہو کے آگے مشین سے کام ختم کر کے میری حال دیکھ لیں کہ مہینے بھائی اسے بولتے ہیں مہینے اصل میں جو مہینے ہوتی ہے نا وہ یہ ہی ہوتی ہے اپنا کام ہو تو کام سے فری ہوں ایسے بھی ہوں تو ساری ڈیسٹ یہ آٹ ہے جو نا یہ مہینے ایسی کمائی ہوتی تو ابھی میں کرنے لگا ہوں فیش ہو نہیں لگا بلکہ اس کے بعد چلتے ہیں سلگوں کی طرف ابھی آگے جو حسن کی طرف حسن آجو ہوں اندر میں ہاں وہ آجو آپ پورے ہی رولا کرے ہو جار ہاں حسن کی طرف میں آیا ہوں اور حسن آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بیٹھ رہا اور علی نظر لگا ہوا ہے جی گیموں کو یہ دیکھیں گیم میں اس کے ختم نہیں ہوتی جب تک گیمیں ہیں تب تک یہ بندہ زندہ ہے گیم میں نہیں ہیں تو اسے نہیں آنی ساری رات اور سب سے بڑی بات مام آو کہتی ہے سوچو تو اوپر کا مل لے کے تو ساری سیر راتگی میں کھیلتا رہتا ہے خراب ہو گیا ہوئے بھئی تو ویڈیو کی یہیں پہ ختم کرتے ہیں پھر کال انشاءاللہ آز رہوں گے کہ نئے بلوگ کے ساتھ اپنے بہت سچ دماغ مجاز رکھی گا اور اپنے انجاز سار خیال بھی رکھی گا امید ہے آپ کو یہ بلوگ ضرور پسندہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گیا تب تک کے لئے حلانے کے باہر